بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہمارا جو تھرڈ لیکچر ہے ون تھری ڈائی فنکشنلائز کمپاؤنڈ کے بارے میں جو ون ون ڈس کنیکشن تھی اس میں ہم نے ایسٹل کو ڈسکس کیا تھا ون ٹو ڈس کنیکشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے اگر نکلیو فائل سے لمنیٹ ہو جائے گا تو وہ ایپ آکسائیڈ کی فارم میں آ جائے گا اور یہاں ہم دیکھیں گے ون تھری ڈائی فنکشنل کمپاؤنڈ میں ایکشلی ہوتا کیا ہے اس کو ون تھری ہم اس فارم میں کہیں گے ون ٹو این تھری کہ یہاں سے نکلیو فائل لمنیٹ ہوگا تو یہاں پہ ڈبل بونڈ اسٹیبلیش ہو جائے گا ایز ایڈ پوزیٹیف چارج تو یہ ایسے فارم میں ہمارے پاس جو ڈبل بونڈ آ جائے گا ان دونوں کاربون کے درمیان میں یہاں اگر نکلیو فائل کی جگہ پہ ہم امونیا امین گروپ پہ اس کو ٹیچ کرتے ہیں سیمپل ایف جی آئی وہی فارم ڈبل کوولینڈ بونڈ آ جائے گا انیلیسیز میں ہم نے جو فرس لیکچہ تھا کاربن کا سی ایکس ڈس کنیکشن ٹو گروپ ڈس کنیکشن میں ہم نے اس میں فرچ اگزیمپل تھی ون ون ڈائی فنکشنل کا ماؤنڈ کمین جو ہمارے پاس ایسے کوئی گروپ پروٹیکٹ کیا جائے گا تو جب بھی کسی گروپ کو ایسے پروٹیکٹ کیا جائے تو وہ ہمارے پاس ایل ڈی ہائیڈ یا پھر کی ٹون ہوں گے ایل ڈی ہائیڈ وہ اس فارم میں ہوں گے کہ یہاں پہ اگر ایچ اٹیچ ہوگا کی ٹون اس فارم میں ہوں گے اگر یہاں پہ کوئی بنا کوئی آر گروپ ہے ادر دن ایچ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا اس کو اگر ہم ریموو کرتے ہیں اس کا انیلائز کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایسی ٹل ہے تو ایل ڈی ہائیڈ یا کی ٹون آ جائے گا سیم یہاں پہ ایل ڈی ہائیڈ گروپ سیکنڈ جو لیونگ گروپ یہاں سے لیو کرے گا وہ بھی ہے بھی ایلیمنیٹ کرے گا تو یہ ہمیں یہاں پہ چاکی آتا کہ یہاں پہ ہمارے پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو اس پوزیٹیو چارج کا جو ری ایجنٹ ہوگا وہ یہاں پہ ڈبل بونڈ ہے یہاں سے جیسے ہی بی آر ریمووو وہ نیکٹیو سنتھون کی فارم ہے تو یہاں جس کا سیکنڈ کا جو ری ایجنٹ ہے وہ ڈبل بونڈ آ جائے گا پس میں لیٹس سی ایلیمنیٹیو چارج آ جائے گا یہاں پہ ایچ بی آر یوز کریں گے اور ایچ بی آر ہمیں یہ جو اٹیک کریں گے ایف ایسی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی ایچ بی آر یہ نیکٹیو پار جہاں ہم یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ نیکٹیو چارج جو بی آر ہے وہ کس پہ جائے گا پوزیٹیو جو ایچ ہے وہ کام پہ جائے گا تو یہاں پہ مارکورنک آف رول اپلائے کر کے جو لیس سبسیٹیٹ کاربن ہوگی وہاں پہ ہیٹروجن شفٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس بی آر نیکٹیو آ جائے گا اور سیکنڈ سٹیپ میں ہم الکوہل کو یوز کریں گے ایسے جل کی فارم میں یہ ایکٹ کرے گئے ایسا پروٹیکٹنگ گروپ پرینٹس ہمارے کافی لیکچرز ہو چکے ہیں باؤٹ ڈس کنیکشن کے جس میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ اس کی بیسک کنسپٹ کے بارے میں کلیئر کیا پھر ہم نے ورن گروپ ڈس کنیکشن پڑی پھر ہم نے کمی سلیکٹیوٹی کے بارے میں پڑا اور یہ ہمارا چپٹر تھا ٹو گروپ ڈس کنیکشن کے بارے میں کافی سلیبز ہم نے کور کر چکے ہیں تو آپ ہمیں یہ ایکزیمپل آپ ہمیں سولف کر کے بتائیں کہ یہ کیسے سولف ہوگی کمنٹ سیکشن میں میں لازمیس کا کمنٹ کیجئے گا اور لائک کرنا مت بولے گا شکریہ